جی سونٹس ہمارا لیکچر ہے نمیریکل ہے اس میں دو نمیریکل ابھی ہم یہاں پہ کرنے لگے سال 11.4 11.4 میں ہم ڈیٹا کو دیکھیں گے یہاں پہ ڈیٹا ہمارے پاس منچر ہے اڈاکٹر کاؤنٹس 72 ہارٹ بیٹس it means نمبر آف ہارٹ بیٹس ہمارے پاس کتنی آگی 72 in 1 minute منٹ کا مطلب یہ ہمارے پاس ٹائم ہے ٹائم کو ہم سمال ٹی سے دینور کرتے ہیں 1 minute is equal to 60 seconds کیونکہ اس کی سسٹم انٹرنیکشنل یونٹ جو ہے وہ ٹائم کی وہ کیا ہے سیکنڈ ہے تو اب سٹوڈنٹس ہم اس میں نیکس دیکھیں گا calculate frequency ہم نے کیا فائنٹ کرنی ہے frequency فائنٹ کرنی ہے اور time period time period کا مطلب ہم اس کو فائنٹ کریں گے capital T سے تو سٹوڈنٹس اس میں فائنٹسی کا فارمولا ہمارے پاس ہوگا frequency is equal to number of waves over time تو یہاں بھی number of waves کی جگہ جو ہے وہ number of heartbeats ہے تو جب ہم اس کو data لو put کریں گے number of waves کی جگہ ہمارے پاس number of heartbeats ہیں جب ہم اس کو put کریں گے تو number of heartbeats کی جگہ آجے گا 72 divided by time time کی value ہمارے پاس 60 ہے اور یہ ہمارے پاس دونوں values کو جب ہم divide کریں گے تو ہمارے پاس آمسر آجے گا 1.2 اور frequency کی unit جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے thirds تو سٹوڈنٹس اب نیکس چیز کو ہم دیکھیں گے یہاں پہ کہ capital T کا مطلب ہے time period time period کا فارملا ہمارے پاس ہے 1 ریسی کرو کلا frequency تو جب ہم اس پہ values put کریں گے frequency کی value ہمارے پاس ہے 1.2 اور جب یہ دونوں values کو ہم یہاں پہ divide کریں گے ہمارے پاس آمسر آجے گا 0.83 اور time ہو یا time period ہو اس کی سسٹرم انٹرنیشنل unit جو ہے وہ second ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس یہ ہمارا numerical complete ہو گیا اب ہم نیکسٹ numerical کو دیکھتے ہیں نیکسٹ numerical ہمارا جو ہے وہ 11.5 ہوگا اس بات کو ہم نے وڑ سے دیکھنا ہے statement میں mention ہے a sheep sends sound wave یعنی کہ ایک sheep جو ہے وہ sound waves کو جو ہے وہ بھیج رہا ہے send کر رہا ہے کہاں پہ to the sea سمندر میں agency echo اب یہاں پہ جب word ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب یہاں پہ word echo آئے گا echo کا مطلب ہے کہ echo پر ڈکشن کب ہوتی ہے جب آواز جو ہے وہ ایک دفعہ جاتی ہے ٹکرا کے پھیر آتی ہے it means کہ آواز جو ہے وہ double distance جو ہے وہ travel کرتی ہے تو time interval double ہوگا it means آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے جب کبھی بھی numerical میں echo کا word use ہوگا تو وہ time والی جو value ہے وہ small t نہیں ہوگی بلکہ وہ capital t ہوگی تو capital t is equal to one point five second اب capital t کو small t میں convert کرنے کے لیے capital t divided by two اب اس میں capital t کو جب ہم small t میں convert کریں گے تو ہم اس کو جو ہے وہ capital t is equal to one point five second value ہے اب ہم اس کو small t میں convert کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو half کریں گے یعنی capital t divided by two اب اس میں جب value put کریں گے one point five divided by two تو zero point seven five second آ گیا اب اس میں next جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے speed speed ہمارے پاس ہے fifteen hundred ms minus one تو speed کو ہم کس سے show کرتے ہیں students v سے v آ گیا fifteen hundred ms minus one اس کے بعد find depth depth ہم نے find کرنی ہے depth کو ہم کس سے show کریں گے s سے اب students یہاں بھی ہم formula use کریں گے s is equal to v d تو formula ہمارا کیونکہ depth find کرنی ہے depth distance s کو بھی کہہ سکتے ہیں height کو بھی کہہ سکتے ہیں تو formula ہم use کریں گے s is equal to v d اب s آ گیا ہمارے پاس v کی value ہمارے پاس آ جائے گی fifteen hundred time ہمارے پاس جو ہے وہ آ جائے گا zero point seven five تو جب ہم students ان دونوں values کو multiply کریں گے ہمارے پاس answer آ جائے گا eleven twenty five اور distance کو height کو وہ اس کی جو system international unit ہے وہ میٹر ہوتی ہے جی students ابھی ہمارے پاس numerical ہے eleven point seven ہشیب send and return it means کہ جو ultrasound waves ہیں وہ بیجی جا رہی ہیں and return تو جب کوئی چیز send کی جا رہی ہو اور receive کی جا رہی ہو تو وہ کس کو denote کرتی ہے echo کو باقی numerical میں ہم نے hint جو آپ نے لیے سوچا تھا وہ ہم نے کہا تھا echo کا word آیا گا تو it means جو ہمیں time given ہوگا وہ capital T ہوگا تو یہاں سے send and return سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بھی echo کو show کر رہا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو time ہے three point four two second یہ ہمارے پاس value کس کی ہوگی capital T کی تو ہم نے اس capital T کو small t میں convert کرنا ہے اس کو two سے divide کر کے تو جب two سے divide کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا one point seven one second تو students next its speed speed کو ہم show کرتے ہیں symbol b سے یہ value ہمارے پاس آگے one five three one ms minus one تو students آپ نے find کیا کرنا ہے what is distance distance کو ہم کس سے show کریں گے s سے show کریں گے تو formula ہمارے پاس ہو گیا s is equal to v d جب آپ اس میں values put کریں گے v کی value آپ کے پاس آجے گی one five three one اور time آپ کے پاس آجے گا one point seven one تو students جب آپ کی یہ دونوں values کو calculator پر multiply کریں گے تو آپ کے پاس answer آجے گا two six one eight اور جو distance ہو height ہو length ہو اس کی جو standard unit ہے وہ meter تو students آپ eleven point nine کو دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہوئے a sound wave has frequency two kilo hertz تو ہم نے یہ پہلے پڑا تھا kilo denote کرتا ہے thousand کو two multi climate thousand means two thousand hertz and wave length wave length lambda کو show کرتا ہے کیونکہ یہ length ہے اس کو سینٹی میٹر سے ہم نے میٹر میں تنورٹ کرنا ہے zero point three five میٹر آ گیا how long how long کا مطلب time ہم نے find کرنا ہے اور travel one point five kilometer distance ہمارے پاس kilometer ہے ہم نے kilometer سے میٹر میں change کرنا ہے تو thousand سے multiply کریں گے fifteen hundred میٹر آنسر آ گیا تو students یہاں پہ اب ہم نے time find کرنا ہے تو time کے لیے جو ہے وہ ہم formula use کریں گے s is equal to vb اب یہاں سے ہم نے t کو find کرنا ہے مگر t کے t والا formula جو ہے اس میں ہمارے پاس s مجود ہے مگر v نہیں ہے تو v کے لیے ہمیں پہلے formula use کرنا پڑے گا v is equal to f lambda تو اس میں ہم values put کریں گے frequency کی value 2000 lambda کی value 0.35 جب آپ ان دونوں کو multiply کریں گے تو آپ کو پاس answer 700 ms minus 1 تو یہ next formula میں t کو find کرنا ہے v multiple اور یہاں پہ آکے divide ہوگا دونوں میں values put کریں گے distance کی value 1500 v کی value 700 دونوں کو divide کریں گے answer ہمارے پاس 2.14 اور time جو ہے وہ measure کس میں ہوتا ہے second میں تو students اس lecture میں ہمارا جو target ہوگا 11.4 11.5 11.6 11.7 11.9 دو students یہ numerical جو ہیں وہ ہمارے لئے اس lecture کا target ہوں گے